خلجماعتی خوریت کانفرنس نے آج دنیا بر میں منائے جانے والے اقوام متحدہ کے دن کے موقع پہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے سلامتی کانسل کی متلقہ کرادادوں پر عمل درامت کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے خوریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبد الرشید منحاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ کی ساکھ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی ادارے کو کشمیر کے بارے میں سلامتی کانسل کی قرادادوں پر عمل درامت کے لیے اپنا اکتیار استعمال کرنا چاہیے انہوں نے واضح کیا کہ حل طلب تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی وجود پر ایک سوالیہ نشان ہے خوریت ترجمان نے پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد مودی حکومت کے اقدامات پر بھی کڑی تنقید کی کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بر میں مقیم کشمیری ستائیس اکتوبر بروز اتوار کو یومیسیح کے طور پر منائیں گے تاکہ بھارت کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ وہ اپنے مادر وطن پر اس کے ستتر سال سے جاری غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں یومیسیح منانی کی کال کل جماعتی خوریت کانفرنس نے دی ہے انیس سو سنتالیس میں اسی دن بھارت نے برسگیر کی تقسیم کے منصوبے اور کشمیریوں کی خواہشات کے برخلاف جمع کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر اس پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا تھا سری نگر اور واجی کشمیر کے دیگر حصوں میں آزادی پسند گروپوں کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹوں میں حل طلب دیرینہ تنازع کشمیر کے سنگی نتائج خصوصاً مقبوضہ علاقے میں پیلٹ گانز کے بے دریگ استعمال کی وجہ سے سنگروں نوجوانوں کے بسارت سے محروم ہونے کی جانب توجہ مفضول کرائی گئی ہے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی غلام نبی وار اور فریدہ بہنجی سمیت دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے ستائیس اکتوبر کو جمہ کشمیر کی تاریخ کا سیہترین دن قرار دیا ہے انہوں نے بھارتی فوج کے حملے کو ننگی جاریت قرار دیتے ہوئے اس کی مذہمت کی تحریک حریت جمہ کشمیر نے اپنے بیان میں بھارتی جیلوں میں قید تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے بیان میں جدہ جازالی کشمیر کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عظم کا عادہ کیا گیا انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل لے روہ حبتے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں مقبوض جمہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھارت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کی صورتحال تشویش ناک ہے اور انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر کے دفتر کی طرف سے بھارت پر اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام کرنے پر زور دیا گیا ہے رپورٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت نے ہائی کمیشنر کے دفتر کی تشویش دور کرنے کے وجہے اس سے مسترد کر دیا ہے